سابق وزیر خزانہ اس حاکڈار کو عدالت سے بڑا ریلیف احتساب عدالت اسلامباد نے اس حاکڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری محتل کر دیئے اس حاکڈار کو سرنڈر کرنے کا موقع مل گیا اس حاکڈار کو پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے اس حاکڈار واپس آ جائیں پھر وارنٹ منسوقی کو دیکھیں گے عدالت کے ریمانکس وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل سے قوم کے ساتھ ساتھ پارٹی قیادت بھی نالا خزانے کی ذمہ داری ساکڈار کے کندھوں پر ڈالنے کا انکان بگڑتی معیشت پر قابو پانے کے لیے مسلم ڈیگ نون کا آخری ترب کا پتہ شو ہو گیا سابق وزیر خزانہ ساکڈار کی وطن واپسی کسی بھی روز متوقع ان کے پاس کوئی ایکنومک پلان نہیں پوری دنیا کا ان پر اعتماد سازی کا بہران ہے اساکڈار آتے ہیں اور ڈار فارمولا استعمال کرتے ہیں تو حالات مختلف ہوں گے اساکڈار واپس آنے کے بعد دیکھیں گے کہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے توانائی کومرس پیٹرولیم مسنوات پر اساکڈار کو اہور حاصل ہوگا ماہر معاشیات مزمیل اسلم کی کیاپیچل ٹی وی سے گفتگی اساکڈار آجائے نواز شریف آجائے سارے لوگوں کو لے آئیں ان کا کھیل ختم ہو گیا الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے مذاکرات کے ذریعے الیکشن کی تاریخ نکل آئے تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا اساکڈار آجائے یا نواز شریف آجائے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا جانا اب تہہ ہے سیاسی اقتصادی اور سماجی بہران اتحا کو پہنچ گیا ہے مذاکرات کے ذریعے الیکشن کی تاریخ نکل آئے تو اچھی بات ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے اسلامباد حساس شہر ہے اگر حالات کو نہ سمجھا گیا تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اسلامباد حائی کورٹ میں فواد چوہدری اور دیگر کو حراسہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت عدالت نے عراقی نے اسیملی کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا جب تک آپ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے پارلیمنٹ جا کر آوام مسائل پر بات کریں سیکریٹری داخلہ تین ہفتوں میں ریکارڈ عدالت میں پیش کریں اگر ریکارڈ پیش نہ ہو تو سیکریٹری داخلہ خود پیش ہوں چیف جسٹس اتھر من اللہ کے ریمانکس اسلامباد حائی کورٹ میں تاظرات پاکستان میں بغاوت کی دفعہ 124 اے کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت نے شیری مزاری کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست گزار کے وکیل ابوزر سلمان خان نیازی عدالت میں پیش ہوئے درخواست پر مناسب آرڈر جاری کریں گے چیف جسٹس اتھر من اللہ کے ریمانکس دوزار بیس میں میں نے کہا تھا یہ بلیک لوہ ہٹنا چاہیے انفرشنٹلی آپ کو بھی پتہ ہے ہماری حکومت ایلائیس کے ساتھ تھی اور ہمارے لاؤ منسٹر وہ تھے ایلائیس پارٹنر کے ریپریزنٹیو جب ہم اس قسم کا بل بنوا کے بھیجتے تھے لاؤ کے لیے وہ کہتے تھے یہ آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے انسانیہ کوکا یہ تو لاؤ منسٹری کے ہے یا یہ انٹیریئر کا ہے اسی واسطے ہمارا جو انفرشنٹلی کا بل تھا وہ بھی انٹیریئر کو دے دیا اور بڑی مشکل سے ہم نے اسیمبلی سے پاس کروایا رہنما پی ٹی آئی شیری مزاری کہتی ہیں سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں قانون سازی کے لیے سینٹ پارلیمنٹ میں اکثریت چاہیے دوہزار بیس میں سیڈیشن کے قانون کو سپورٹ نہیں کیا تھا نواز شریف اور شہباز شریف کو ملک کا درد سمجھ نہیں آتا میں نہیں کہتی کہ نواز شریف اور شہباز شریف غدار ہیں مگر ملک کو نقصان پہنچانے والوں پر سوال تو اٹھتے ہیں احتساب عدالت لاہور میں پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس کی سماعت بارہ اکتوبر تک ملتوی خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق عدالت میں پیش ملزمان ندیم زیا اور فرحان علی کی عبوری زمانت میں پانچ اکتوبر تک توسی کر دی گئی عدالت نے آئندہ سماعت پر گروہان کو طلب کر لیا کوئی پتھلی علی سے نکل رہا ہے کوئی کئی کئی سال کے لیے سزا کارٹ رہا ہے اس ملک میں انصاف کا نظام ایسا ہی ہے چونکہ ایک احتراز اٹھایا گیا ہے تو اس کا حال یہ ہی ہے کہ میڈیکل بورڈ نوٹیفائیوں اور وہاں جا کے جو خاجہ سراہ ہیں وہ اپنی تیین کروا سکے اپنی جو بھی ان کا بارے میں لکھا جائے گا لیکن شناختی کارٹ تو بننا چاہیے نا کوئی پتھلی گلی سے نکل رہا ہے تو کوئی کئی سال تک سزا کارٹا ہے پنجاب میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں اس کا نہیں پتا وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو بولی ٹرانس جن ڈریکٹ کا مقصد ہر کسی کو شناخت دینا ہے خاجہ سراہ قبل دوہزار اٹھارہ میں پاس ہوا آج کیوں یہ یاد آ گیا خاجہ سراہوں کا شناختی کارٹ بننا چاہیے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو دھمکیاں ملنے پر تھانا وارث خان راولپنڈی میں ایف آئی آر درج مقدمے میں پچیس ڈی ٹیلیگراف ایکٹ اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینی کے دفعات شامل مقدمے میں موبائل نمبر اور لال حویلی لینڈ لائن نمبر پر دھمکیاں ملنے کا حوالہ دیا گیا شیخ رشید نے دھمکیوں کے خلافتانہ کوہ سار اسلامباد میں بھی درخواست دیتا انڈی ایم اے کے مطابق حالیہ سیلاب اور بارج سے تیرہ ہزار چوہتر کلومیٹر سڑکیں متاثر ہوئیں چوبیس گھنٹوں میں سترہ سو سزائد گھروں کو نقصان پہنچا چودہ جون سے اب تک آٹھ لارڈ چار ہزار نو سو اٹھانوے گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے تین سو بانوے پولوں کو نقصان پہنچا وزیراعظم آج اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی سے خطاب کریں گے شہباز شریف سیلاب کی تباہکاریوں کی جانب دنیا کی توجہ مبزول اور بین الاقوامی امداد کی اپیل بھی کریں گے وزیراعظم اجلاس کے چوتھے روز آلہ سطح کے مباحثے میں بارویں سپیکر ہوں گے ایک سو تیرانوے میمبر اسمبلی میں اب تک ایک سو چالیس عالمی رہنما حصہ لے چکے ہیں کرونا کے بعد جرنل اسمبلی کا یہ پہلا خطاب ہے وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یوک میں بل گیٹ سے ملاقات پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے سلامتاثرین کی زندگیوں، معاش اور صحت عامہ پر پڑھنے والے اثرات بارے بتایا مشکل وقت میں بل اینڈ ملینڈا گیٹس فانڈیشن کی حمایت اور شراکداری کا آیادہ ملاقات میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال بل گیٹس کا پولیو کے خاتمے کو ترجیح دینے پر وزیراعظم سے اظہار پر شکل ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان کو تاریخ کے بڑی سیلاب کا سامنا ہے اس سیلاب کے بجے سے وبائی امراض پھیلنے کا خچرہ ہے آئی ایم ایف سے ریلیف کے لیے بات کریں گے میں اپنے لوگوں کے لیے امداد نہیں انصاف کی بات کروں گا ہمیں دنیا سے اپنے لوگوں کے لیے انصاف چاہیے اس وقت سیلاب زدگان کے لیے پیسے چاہیے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات میں شرائط میں نرمی کا کہا ہے ورلڈ بینک سے بھی بات ہوئی ہے اس سال مزید دو ملین ڈالر لے لیں گے امران خان کے وجہ سے آئی ایم ایف محایدے میں رہنا پڑا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے نیو یورک میں گفتگو بولے سلا متاثرین کے فنڈ میں کرپشن کی بات بے بنیاد ہے امران خان کی ذرا سی دھمکی ہوتی ہے پھر گڑ گڑا کر مافیا مانگے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کراچی پہنچ گئے آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف بدین کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے جنرل قمر جاوید باجوہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے بھی ملیں گے دفتر خارج نے پاکستانی وفت کے دورہ اسرائیل کے حوالے سے ریپورٹس مسترد کر دیں ترجمان دفتر خارج آزم افتخار کہتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے ملکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مسکورہ دورے کا احتمام غیر ملکی انجیو نے کیا جو پاکستان میں موجود نہیں پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف واضح ہے اور غیر مبہم ہے پاکستان مسئلہ فلسطین کا اقوام متحدہ اور او آئی سی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے